ہیلو جی اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو آج کا ٹاپک ہے کہ یونیورسٹی کیسے چوز کی ہے یونیورسٹی کا پروسیجر کیا ہے یہاں پر فیس وغیرہ کیا ہے اور ان سب چیزوں کے بارے میں آج میں بتاؤں گی اور سب سے پہلے کوسٹر ہے کہ یونیورسٹی جس میں میں پڑھتو اس یونیورسٹی کا نام کیا ہے تو اس یونیورسٹی کا نام جو جنگ یونیورسٹی ہے جسے چائنی میں چیچنگ یونیورسٹی کہتے ہیں تو یہ کافی اچھی یونیورسٹی ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ ابھی تک ہمیں صرف ایک فورنر ٹیچر ملائے اس کے علاوہ ہمیں چائنیز ٹیچر پر ہا رہے ہیں لیکن پر ہا انگلیش میں رہے ہیں دوسرا چائنہ گرز کے لیے سیف ہے یا نہیں ہے تو چائنہ گرز کے لیے بہت سیف ہے آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگے اگر آپ اکیلے بھی ہوں گے تو یہ کافی سیف ہے تو اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں اگر کوئی آنا چاہتا ہے تو اسے پریشان ہونے کی بلکل ضرورت نہیں ہے کہ چائنہ سیف ہوگا یا نہیں ہوگا نیکسٹ ہے فی کے بارے میں تو میری جو اس سال کی فی گئی ہے وہ تھرڈ یر کی ہے اور وہ تقریباً دس لاکھ گئی ہے ہوسٹل کے ملا کے تو اگر پورے ایمی بی ایس کا چائنہ میں دیکھا جائے تو تقریباً پچاس لاکھ لگ جائے گا آپ کا ایمی بی ایس کا اور پھر جو منتلی ملتے ہیں وہ الگ وہ جو بندہ جسی حساب سے یوز کرے گا کم سے کم بھی آپ کو تیس ہزار منت کا چائیہ ہوتا ہے یہاں پر یوز کرنے کے لیے کم سے کام ہے اور زیادہ سے زیادہ جتنا آپ کر سکتے جس طرح جو جوز کرے یہ جو جنگ یونیورسٹی کے بارے میں ہے باقی جیسے نانچنگ یونیورسٹی ہوئی وہ ساری یونیورسٹی ہر یونیورسٹی کا اتنا ہی تقریباً جا رہا ہے اس سے کم بہت کم یونیورسٹی جنگا اس سے کم ہونا پڑیئر فیس اب مجھے لگتا ہے تقریباً ساری یونیورسٹی کی یہی فیس ہے اور باقی ہوسٹل اس میں ہوسٹل کی فیس انکلیوڈ ہے اور باقی جب آپ فرس ٹائم آپ جب ایڈمیشن لیتے ہوئے تب آپ کا تیرہ چودہ لاکھ لازمی لگ جاتا ہے تھرٹین تو فورٹین لاکھ لگ جاتا ہے اور پھر جب آپ نے ٹکٹ وغیرہ کروا کے اور پھر یہاں پر آکا ویزا ایکسٹینشن اور یہ سارا کچھ میڈیکل وغیرہ تو آپ کے پہلی دفعہ کافی پیسے لگ جاتے لائک تقریباً ایٹین لاکھ اور ٹونٹی لاکھ تک آپ کو چاہیے ہوگے پہلی دفعہ تو جو بھی بندہ پہلی دفعہ آ رہا وہ تقریباً ایٹین سیونٹین لاکھ اپنے مائن میں رکھے کہ اتنا ہمارا پہلی دفعہ لگ سکتا ہے اور کم بھی لگ جاتا زیادہ بھی لگ جاتا پھر آر ایم بی کے ریٹ پر بھی ڈپینڈ کرتا اگر وہ کم ہو جائے اور اگر اچانک سے زیادہ ہو جائے تو وہ یہ چیز اس پر ڈپینڈ کرتی ہوتی ہے اس کے علاوہ آتی ہے فولی فنڈیڈ سکولرشپ جو کہ ماری یونیورسٹی میں نہیں ہے ایم بی بی ایس میں یہاں پر فولی فنڈیڈ سکولرشپ نہیں ہے بہت کم یونیورسٹی جائے یہاں پر ہے فولی فنڈیڈ لیکن وہاں پر بھی آپ کو ریکوارمنٹس ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے اس میں اتنے مارکس لینے ہوتے ہیں اور یہ سارا بہت ساری ریکوارمنٹس ہوتی ہیں اور پھر آپ کو بہت زیادہ مارکس چاہیے ہوتے ہیں فسی وغیرہ میں تو پھر جا کر آپ کا فولی فنڈیڈ سکولرشپ میں ایم بی بی ایس میں ہوتا ہے چائنیز کرنسے میں جو میری یونیورسٹی کی فی ہے وہ نائنٹین تھاؤزن ہے اور فور تھاؤزن میرے ہوسٹل فیس ہے کہ مارکس وغیرہ فسی وغیرہ میں بہت اچھے ہیں وہ ضرور اپلائے کریں فولی فنڈیڈ کے لئے بھی اور نشاءاللہ اس کا ہو جائے گا اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے آپ کو ضرور کرنا چاہیے آپ کو ہو بھی سکتا ہے نیکسٹ ہماری یونیورسٹی میں بھی سکولرشپ ملتی ہے بھر وہ پرفارمنس کی بیس پر ملتی ہے جیسے آپ کے مارکس اچھے آئے آپ کے اٹینڈرس پولو آپ کے ایچ ایس کے فور کی بیس پر سکولرشپ ملتی ہیں تو جب مطلب آپ کے ہر سال سکولرشپ کافی زیادہ ہوتی ہیں یہاں پر لیکن وہ سکولرشپ پرفارمنس کی بیس پر ہوتی اور وہ سب کو نہیں ملتی نیکسٹ ہے کہ ایچ ایس کے بارے میں بتائیں کہ ایچ ایس کے ریکوائیڈ ہے اور کون سا لیول اس کا ریکوائیڈ ہے تو ہماری یونیورسٹی میں ایچ ایس کے فور ریکوائیڈ ہے بھی فور گریجیشن اور گریجیشن پر ہماری یونیورسٹی میں ایچ ایس کے فائیو ریکوائیڈ ہے جو کہ آپ کو ہر حال میں پاس کر کے ان کو سیٹیفکیٹ دینا ہوگا ایچ ایس کے کا جو کہ یونیورسٹی میں ہی کنڈکٹ ہوتا ہے اور آپ کو وہ پاس لازمی کرنا ہے اور ایچ ایس کے آسان بلکل نہیں ہے جو بھی ایم بی بی ایس وغیرہ میں ایڈمیشن لے تو وہ ایچ ایس کے کے بارے میں پہلے سوچیں اور بعد میں ایم بی بی ایس کے بارے میں سوچیں کیونکہ ایچ ایس کے بہت ضروری ہیں اگر آپ چائنہ میں رہتے ہیں اور آپ کو چائنیز لینگویج نہیں ہاتی تو آپ سٹرگل کروگے اور ایچ ایس کے اگر آپ کا ہو جائے آپ کی لائف بہت آسان ہو جائے گی چائنہ میں اور جو آپ کی لائف ٹائم کام آگی تو ایچ ایس کے ایسی چیز ہے جو آپ کی لائف ٹائم کام آئے گا اور یونیورسٹی مسٹ ویکایڈ کرتی ہے ایم ای بی ایس میں اور موسٹ آف یونیورسٹیز ایچ ایس کے ریکوائڈ کرتی ہیں اور ان کو چاہیے ہوتا ہے بہت کم یونیورسٹی ہوگی کوئی دو تین ہی ہوگی جو اس وقت ایم بی بی ایس میں ہوں گی جن کو ایچ ایس کے نہیں چاہیے ہوگا اور وہ بھی ان کی فیس بہت زیادہ ہوگی نیکس تھا کہ کنسلٹن کے بارے میں اور چائنہ میں ایڈمیشن کیسے لینا ہے تو چائنہ کی جو موسٹ آف یونیورسٹی دیتے ہیں انہوں نے کنسلٹن کے ساتھ کونٹیک کیا ہوتا ہے تو آپ ان کے تھوڑی ایڈمیشن لیتے ہو اور کنسلٹن پاکستان میں کنسلٹر کے بہت زیادہ پرابلم ہے کہ فراد وغیرہ ہوتے ہیں ایسا ہوتا ہے تو میں آپ کو کنسلٹن کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ میں ڈسکریپشن میں دے دوں گی اور ان کا جو سوشل میڈیا اکانٹس وغیرہ ہیں تو آپ وہاں پر جا کر چیک کر سکتے ہیں آپ ان سے کونٹیک کر سکتے ہیں اگر آپ نے ایڈمیشن لینا ہے تو وہ پورے چائنہ میں آپ کا ایڈمیشن کہیں بھی سکولرشپ اور جو ایم فیل اور پی ایچ ڈی کی سکولرشپیں ہوتے ہیں تو وہ بھی اوائیبل ہوتے ہیں تو جن کو فالی فنڈی سکولرشپ ان میں چاہیے ہو تو وہ بھی وہاں سے کونٹیک کر سکتے ہیں اگر کوئی اور کوسٹر رہے گیا ہو جو کہ میں نے کور نہ کیا ہو تو آپ مجھے کومنٹس میں بتائیں کہ میں نیکس ٹائم اس پر بھی ویڈیو بنا دوں گی تاکہ آپ کے سارے ڈاؤس کلیر ہو جائیں اور ہوف سو آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہو آپ کی کام آئے اس میں ایک اور چیز ہے لائک کہ یہ نہیں کہ اگر آپ کا کنسلٹر کو جاننے والا ہے تو وہ یہ کہہ کہ یہ یونیورسٹی اچھی ہے تو ادھر لے رو ایسا بھی نہیں کرنا آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ وہاں پر محول کیسا ہے لائک وہاں پر لائک فسیلٹیز کیسے گئے تو بہتر یہ ہے کہ آپ سوشل میڈیا سے ان لوگوں کو ڈھونڈے اگر آپ کو کسی یونیورسٹی کا پتا چلتا آپ کا کنسلٹر یہ بتاتا کہ یہ والی یونیورسٹی آپ کا یہاں پر ڈمیشن ہو رہا ہے تو آپ اس یونیورسٹی کے بارے میں سرچ کریں اور ان سٹیورنس سے پوچھیں کہ جو وہاں پر رہ رہے ہیں کہ وہاں پر کیسی فسیلٹیز ہیں اور کیا چیز آ رہا ہے تو آپ پوری ڈیریلز لیں اور پھر وہاں پر ایڈمیشن لیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا آپ کے لئے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگ گئے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا جن کو انفرمیشن چاہیے ان تک اس ویڈیو کو لازمی پہنچائیے گا تو آپ سے ملو گئے اب میں نیکس فلوگ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ